سائبر کرائن انٹرنیٹ مسئلات کے لئے اعلیت انگیز لیا یہ سرفین کے طور پر انہیں کے بجرد فوری رابطہ استوار کر سکتا ہے بس کیونکہ یہ جرائن پیچہ افراد کے لئے بھی مدلگار ثابت ہو سکتا ہے ایک جورن جس میں کمپیوٹر نیٹ وارکی آلات استعمال کیا جاتا ہے سائبر کرائم کلاتا ہے مسال کے طور پر شناس کی چوری سائبر کرائم کی ایک اور عام شکر شناس کی چوری ایڈنٹیٹی تھفٹ ہے ایک اور پاسوارڈ اور اکونڈ کی بلما تاثر کرنے کے لئے جیل ای میل کا استعمال کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن فرار مالی دو خدہی آن لائن میدان میں ایک عام جرم ہے یہ کہ اس کمپر ویب سائیڈ کے لئے فروس کے لئے کسی چیز کی پیش کر سکتے ہیں جبکہ وہ ادائی کی حصول کے لئے کرنے کے بعد آپ کی مطلوبہ چیز نہ دینے کا اعلاندہ کرتے ہوئے کچھ چیز خرید خرید سکتا ہے یہ بھی مکن ہے کہ آپ امریک ریڈر کارڈ سے کچھ خرید دیں پھر کارڈ چوری کی اطلاع کر دیں اگر کارڈ اور چارج ایک چارج بیک کا دعویٰ کرتا ہے ایڈوانسیر فراڈ کبھی کوئی ایک اور ایک بڑا انعام جیتنے پر آپ مبارک بات دیتے ہیں پھر وہ آپ کو ایک چھوٹی سی رغم ادا کرنے کہتے ہیں تاکہ آپ کو انعام بھی جائے گیا سائیبر کرام کی ایک کام قسم میں آسانی سے دولت کمانے کے لئے لکھ بہت سے لوگ ایک فراڈ کا اشکار ہو جاتے ہیں ایکنگ ایکنگ سائیبر کرام کی ایک اور شکل ہے بغیر کنوی طور پر کسی دوسرے کمپیٹر کے رسائی اثر کرنا ہے کہ انکلہ تھا یہ دیا تھا اس وقت ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ سے کوئی فال ڈونڈوڈ کرتے ہیں بغیر تحفیظات جاننے ویس سے استعمال کرتے ہیں آپ کا انسٹال کردہ سافٹ ویئر آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمپیٹر کے دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اس کا مگر کسی شک یا تنتیم کے علم میں لگائے بغیر اس کی ملماتہ جمع کرتا ہے اس قسم کے سافٹ ویئر کو سپے ویئر کہتے ہیں جیسے شکل چار شریف ایک ساتھ میں دکھایا گیا ہے پائریسی پائریسی بھی صاحب سائبر جنم کی ایک قسم ہے پائریسی کی تفصیل درست سیکشن چار شر ایک ایک میں بیان ہو کی جا چکی ہیں سائبر کرائم کے خلاف نیشنل ریسپونس سنٹر پاکستان کی قانون نافذ کرنے والی جنتی ہے جو سائبر کرائم سے لڑنے کے لیے وقف ہے یہ ایف آئی ایف فاقی تقیقاتی ایجنسی کے تحت کام کری ہے اور اس کی ویب سائٹ www.nrse.gov.pk پر دستیاب ہے سائبر کرائم کی قسم nrs.gov.pk پر تلاش کریں اور ایک کے بارے میں نوٹ لکھیں اساتح طالبی لوگوں کے گروپ بنا سکتے ہیں کار گروپ کبار قسم پر چارٹ بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں فیچنگ اٹیک کی خصوصیحات فیچنگ پاسٹ ورڈ اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات جیسی احساس ملمات ای میل کے ذریعے حاصل کرنے کو ایک جیل ساز کوش ہو جائے فیچنگ ای میل کی خصوصیحات یہ عام طور پر اہم نوٹ فوری طور پر اپ ڈیٹ یا انطباق طور پر ظاہر ہوتا ہے ایسی ای میل کا موضوع اس طرح لکھا جاتا ہے کہ ای میل اسور کندہ کا خیال ہوتا ہے کہ ای میل ہے کہ بقیادہ اعتماد ذریعے سے آئی ہے اگر آپ نے کسی کا اکانٹ کھلا فوری طور پر اس کا پاسٹ ورڈ تبدیل کر دیا سرکاری ڈیٹر کی بریچ ڈوٹیفکیشن اپنے گھر کے پتے پر پیکٹ کی ترسیل آئی ٹی یا دو آنی آپ کا پاسٹ ورڈ چوبیس گھنٹوں میں بیکار ہو جائے گا پاسٹ ورڈ کی تبدیلی فوری طور پر ضروری ہے نظر شدہ ہرسانی شدہ چھوٹی اور بیمار بیمار وقت کی پالیسی ای میل کونٹ اپریس کبھی کمار یہ یہ پیغمت دینے کے بجائے پرکیش و آواز میں ہوتے ہیں مصول خندہ کو تو خواہی نام کی اندازہ نکراتے ہیں عام طور پر بیجنے والے کاجل ایڈریس اعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ایڈمین اٹریٹ آف فیس بک ڈاڑ کام وغیرہ اگر یہ ای میل انفوڈ اٹریٹ آف جی میل کام ایس سے ہے تو آپ بھی اس ای میل کو کھوڑ سکتے ہو سکتا ہے اس ای میل میں کچھ لنکوں جن کا آپ کے سکول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا لہذا آن آئی فارم بڑھنے کے دوران ویب بروزر کے ایڈریس سے بار یو آئیل کا خیار رکھیں یہ عام طور پر مواد جیسی علمات تصلی ویب سائٹ سے تصویر کو دھوکھا دینے والے ای میل اس طرح سے لگاتے ہیں کہ واقعی کی ای میل لگے یہ ذاتی علی ملمات کو بڑھنے کے خاطر وصول خندہ کے لیے ایک فارم پر مستمیل ہو سکتا ہے اور وصول خندہ سے فارم پر لکھ سکتا ہے یہ ملمات بکسی ڈیٹا بیس میں سٹور کی جا سکتی ہیں فیشنگ ویب سائٹ کی حصوبی ہیں یہ کچھ مواد جیسے تصویر متن علامات رنگ سکیم وغیرہ کی وجہ سے اثر دکھائی دیتی ہیں یہ اثر ویب سائٹ کے لنک پر مستمیل ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے عام سے رابطہ کریں لداری دستداری کا اعلان جس سے دیکھنے والے کو دکھا ہو سکتا ہے یہ اصل ویب سائٹ پر استعمال ہونے والے نام استعمال کر سکتی ہیں یہ دیکھنے والوں کی ملمات جمع کرنے کے لیے ایسے فارم استعمال کے جو اصل ویب سائٹ پر موجود فارم کی طرف ہوتے ہیں ڈاسٹ ڈیٹیل آف سرس اٹیک کمپیوٹنگ میں ایک مشین اور نیٹ وارک کو بیکار بنانے کے ڈاسٹ اٹیک کیا جاتا ہے جو کہ سائبور اٹیک کی ایک قسم اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سرور کام کرنا چھوڑ گئے مثال کا اگر آپ کسی ویب سائٹ کو کھولنا چاہتے ہیں لیکن کوئی دوسرا شاید کمپیوٹر پرگرام کا استعمال کرتے ہیں اسی ویب سائٹ بہت سی درخواستیں پہلے بیج رہا ہوتا ہے تو آپ اس وجہ سے آپ اس ویب سائٹ تک ارسائی نہیں حاصل کر رہے ہیں اس قسم کے عملے کو شکل چارش کر ایک نگمہ میں دکھایا گیا اس طرح کوئی بھی ریپورٹ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری درخواستیں بیج رہا ہے جس کے انتیجے میں یہ سرور دوسرے طرفین کے لئے بہت سو کام کر دیا ہے یا پھر کام کو نہ بند کر دے لیا تھا یہ ادف شدہ مشین یا وسائل کو تبدس درخواستوں کی مدد سے سٹم کو اولوڈ کرنے میں کوشش کر دی یہ مشین یا نیٹ وارک کو بند کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے اٹیک کرنے والی مشین انٹرنیٹ ڈاس اٹیک ڈاس اٹیک ڈاس املہ عابون عمون عالی پروفائل تنظیموں جیسے بینک تجارت میڈیا کمپنیوں یا قومت یا تجارت تنظیموں کے ویب سرور کو عدد پناتے ہیں گرچہ ڈاس املہ کو عام طور اہم علماء دی کر حساسیں چوڑی نہیں ہوتے تو ہم یہ متاثرین کا واقص اور پیسہ خرچ کروا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی